میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کی خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مفتم ہے کل ہم نے آپ کو ملایا تھا مہندر فوجی سے جس نے وجہ بتائی تھی کہ داڑی کس لیے اس نے کٹوائی آج ہم آپ کو ملوائیں گے اسی گاؤں کے کچھ لوگوں سے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم گاؤں میں جا کر کے ان سے بات کریں لیکن وہ کسی طرح سے تیار نہیں ہوئے روہ تک میں ایک مسجد ہے شیشے والی مسجد وہاں پر ہم نے ان کو بلایا وہاں کے جو ذمہ دار ہے شیشہ والی مسجد کی انہوں نے کسی طرح سے ان کو راضی کیا یہ کسی بھی قیمت پر کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے لیکن بہت زیادہ منانے کے بعد بات کرنے کے بعد یہ لوگ کیمرے کے سامنے آئے اور اس کے بعد اپنا درد انہوں نے بیان کیا دیکھئے کیا کہنا ہے ان کا کیمرے کے سامنے اس وقت ہم روحتک میں ہیں روحتک کے ٹٹولی گاؤں میں ایک معاملہ ابھی سامنے آیا ہے تین چار دن پہلے ایک پنچایت ہوئی ہے جس میں تغلقی فرمان جاری کیا گیا ہے جو گاؤں میں مسلم پریوار رہ رہا ہے ان کو لے کر کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں پنچایت کے ذریعے جس کو لے کر گاؤں میں خوف کا ماحول ہے اور جو ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اس پنچایت کے بعد اس جگہ کو بھی توڑ دیا گیا ہمارے ساتھ گاؤں کے ہی لوگ موجود ہیں جو مسلم پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جن کو لے کر پاوندی لگائی گئی ہے جو سب سے بڑی پاوندی لگائی گئی ہے وہ یہ لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان گاؤں میں داڑی رکھ کر داخل نہیں ہوگا جس کو بھی گاؤں میں آنا ہے وہ داڑی کٹھوا کر آئے کس طرح کے فرمان ہیں کیا کیا فرمان جاری کیے گئے ہیں فرمان میں تو آرہ تھا بھی نہیں بعد میں فرمان سنائے گئے ہیں دو پاہ ساتھ فرمان سنائے ہیں میں نے مین سا دو سنے ہے داڑی کی بات آئی ہے داڑی نہیں کٹھوا ہوا مر جانا منزل گردن بے سے کر داڑی نہیں کٹھ رہی ایمان پر مریں گے کیا کہیں گے جو جو فرمان جاری کیے گئے ہیں پورا بتائیے کس طرح کے فرمان ہیں نمبر ایک نمبر ٹو کر کے سارے بتائیے میں جس ٹائم پنچا ہے تو ہی ادھری بیٹھا ہوا تھا تو ہی ادھوں نے چھائے فرمان سنائے تھے نمبر ایک یامین جو لڑکا جس نے بچھڑی مار دیا تھا ڈنڈا مارنے سے مر گئی تھی وہ جب اس کو کوٹ تو جو سزا دے گا دے گئی اگر سال دو سال یا جتنے بھی دن کی سزا کٹکا گاؤں میں نہیں آئے گا پرماننٹ گاؤں سے بار رہے گا دوسری بات قبرستان جب تک دان کی کٹائی نہیں ہوتی قبرستان یہی رہے گا دان کی کٹائی کے بعد قبرستان کو بدلا جائے گا تیسری بات یہ ہے کوئی بھی مسلمان یا مول بھی مول بھی نماز پڑھ آنے نہیں آئے گا نہ ہی کوئی گاؤں کا اندر نماز پڑھے گا نمبر پانچ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مسلمانی نام نہیں رکھا جائے گا اندو والا نام رکھا جائے گا مامن جو ڈاڈی رکھتا ہے اگر گاؤں مار رہنا چاہتا ہے تو ڈاڈی کاٹ کر آئے گا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں پہلے اس کا بھائی کا دیان تو گیا تھا اس کے بچوں کو سمالنے آئے گا تو ڈاڈی کاٹ کر ہی گاؤں آئے گا یہ سب سنا ہے یہ فرما جاری کیا گیا آپ کی داری ہے تو اس کے بعد آپ گاؤں گئے تو کس طرح سے آپ کو دھمکیا جا رہا ہے یا کتنا ڈل لگ رہا ہے بس میرا دل جانتا ہے میرے ساتھ بیٹی ہے بس میں جانتا ہوں یہ ساری باتیں میرے بھائی کی مہٹی میں نیان دی میرے وہ میرے دل جانتا ہے جو میرے ساتھ بیچ رہی ہے میرے چھوٹا بھائی کو جھرکیا اس کی مہٹی میں نیان دیا انہیں بہت جبر دستی کریں میرے ساتھ کتنے وقت سے آپ کا پریوار وہاں گاؤں میں رہ رہا ہے تو اچانک کیا ہو گیا اب اس طرح پس طرح سے رہا ہے اس نے بھی جو کر چکے آپ پتہ یہ نہیں ہمارے کس نے کیا کیا ہے میں یہاں نماز پڑھ کے گا عید کی نماز پڑھ کے گھر گا کر جاتے ہی ایسے یہ حالات دیکھ میرا دل کاف گیا جب سے میں میڈیکل میں ہی پڑھا تھا گواہ میں میں میڈیکل بتا میڈیکل سے ہوا بھی لڑکے کے ساتھ میرا لڑکا گواہ میں ہے تو اب آپ گاؤں جا رہے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں تو کیا ان کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اور جو ایک پورا ایک دھوبی سماج کے لوگ ہیں وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں بلکل سارے ڈرے ہوئے ہیں ایک 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 رکا ہے بادما ہے یہ فرمان سنا دیا ڈرتے ہوئے بچارے کیا کرے کچھ نہیں کر سکتے کئی آزارات میں سامنے ایک آدمی کیا کرے گا تو ابھی پرساشن نے جس طرح سے میٹنگ کی تھی پرسو دونوں ہی پکش کو بلائیا تھا تو وہ اپنی بات سے پوری طرح سے مکر گئے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی فرمان جاری نہیں کیا کتی جھوٹھی بات ساری ہے اس یہ جگڑا ہونے سے پہلے میرے کو کئی بار دمکایا گا ہے ڈرتے کی روک رہتوں میرے کو دمکایا ہے اچھا ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ آپ کے بھائی ہیں جن کی بہت بڑی داری تھی اس فرمان کے بعد انہوں نے داری کٹو ہمارا بھائی ایک میں اندر فوجی کافی بڑی داری میرے سب بڑی داری تھی جو فرمان جاری کیا گیا ہے وہ کس کے ذریعے جاری کیا گیا ہے پنچائت میں کون کون لوگ تھے آپ خود وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے ابھی پرساشن نے پرسو بولایا تھا تو وہ لوگ مکر لائیں کہ ہم نے اس طرح کا کوئی فرمان جاری ہے میں پنچائت کا اندر پریزنٹ تھا جیس ٹیم یہ فرمان چنا ہے کہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں سرے سرپنچ جیبیر کنڈو سنو بیرام حواشنگ پتر شیفدن پرکاس پتر کرن شنگ چندر پتر جائشنگ چندر پتر کرتار شنگ پرکاس پتر رن شنگ راجو پتر جلے شنگ سدانند پنڈیت امید پتر بجن روتاس پتر بانا وکی پتر پالے رام بسنطا وکاس فوجی پتر کالا بسنطا پدینہ رام ناران یہ چودہ ادمی دیزار آپ خود فوجی میں رہے ہیں ابھی آپ سے جب آف ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جان کو خطرہ ہے میں بینک میں کام کر رہا ہوں دیر رات لوٹتا ہوں تو کس طرح کا خطرہ محسوس کرتے ہیں سر جیسے ابھی گاؤں سے کسی نے ڈالا ہے ویڈیو ہے چاروں طرف سے پورے گاؤں ٹوٹ کا پڑ گئے ابھی مرتا کیا نہیں کرتا ادمی ایک فوجی کیا کرے گا بتاؤ تو پورا پریوار میں خود ادھر سے پھون آیا میرا چھوٹا بھائی کے پاس انہوں نے ادھر سے پھون آیا تھا مامن کو پکڑو میں اپنے بھائی کو لے گا سرکشید جگہ پہ کئی رشتے داری میں پہنچا اس کو چھوڑ گا جب میں گھر واپس آیا پیتا جی نے بولا کہ کرشن نام کا ایک لڑکا آیا کرشن آواشنگ کا آواشنگ منڈا کا لڑکا بولتا ہے رات کو پورے گاؤں پورے گھروں میں آگ لگائیں گے تو میرا پیتا جی نے بولا بچوں کو لے گا بھاگ جاؤ اگر میں ادھر ہوں گا مر بھی جاؤں گا کوئی بات نہیں اس لئے پھر میں بچوں کو بھاگ گیا ایک فوجی کیا کرے گا چاڑی اس گاؤں اگر اٹھکا آگے کیا کہیں گے آپ اس پورے معاملے کو لے کر اب کس طرح کی آپ گوھار پرساشن سے لگانا چاہتے ہیں کس طرح سے آپ کو پرساشن سے یہ گوھار لگائی جاری ہے کہ ہماری جان اور مال کی سرکشہ کرے جائے یا کہ ہمارے آنے والے بچوں کو پریسان نہ کرے جائے اور کیوں ہمارے پروپابندی لگائی جاری ہے ہم اپنا درم کو نہیں چھوڑ سکتے اس تاچھا مرنا منظور کریں گے پر ہم اپنا درم نہیں چھوڑ سکتے آنے والے ہمارے بچوں کو کیا مو دکھائیں گے ہم کہ ہم نے اپنا درم بدل لیا اپنا درم نہیں بدلیں گے ہمارے ساتھ کچھ سماجی لوگ بھی ہیں یہاں رو تک مسجد سے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان لوگوں کی کس طرح سے مدد کریں دیکھیں ان لوگوں کی پہلی بات تو یہ کہ گاؤں کے لوگ ہوتے کون ہے اس طرح کا فرمان جاری کرنے والے کیونکہ ہم آجاد ملک میں رہتی ہیں جہاں ہمیں سبھی چیز کی سوئیدائی ہیں اور سبھی چیز کا ہمیں حق موجود ہے دوسرے درموں کے برابر حق موجود ہے تو انہوں کو کس حالہ کس بجا سے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور کون ہوتے ہیں وہ اس طرح کا فرمان جاری کرنے والے کون لوگوں نے یہ عرکت کیا پرشاہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں ترنت گرفتار کیا جائے اور امن چین قائم کیا جائے وہاں پر شہدہ صاحب آپ اپنی سنسطہ کے ذریعے کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں نہیں اصل میں ابھی میں ان کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ ان کی سچائے جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں قانون کے ذریعے افسروں سے بات کر کے کیونکہ سب ویدان نے سب کو اجازت دے رکھئے اپنے اپنے طریقے سے رہنے کی تو ہم ان سے جبات کر رہے ہیں اور ان سے چاہیں گے کہ جو یہ بھی قانونی کارروائی چاہیں مالی مدد چاہیں جو بھی یہ لوگ چاہیں کہ اگر گاؤں میں ان کو اصورکشت محسوس کرنا چاہیں یہ باہر جانا چاہیں پہلے کوشش ہماری ان سے اور ہندو بھائیوں سے یہی رہے گی کہ آپ اس میں بھائی چارہ بنا کے رہیں جس طریقے سے آپ کو بھگوان کا نام لینے کی کھلی آزادی ہے تو ان کو بھی خدا کا نام لینے کی آزادی دیں ان کے معاملے میں روک ٹوک نہ کریں ادروائز اگر کسی طرح کی آنا خانی ہے ان لوگوں پر دباؤ بنائیں گے تو ہم ان کو ساتھ لے کے قانون کی شرم میں جائیں اور ان کو ساتھ درائیں گے اور کیا کہنا ہے جس طرح سے آپ ان کا کہنا ہے کہ کئی پیڑیاں ہیں جو گاؤں کے اندر لے رہی ہیں اچانک کیا ہو گیا محول کافی بگڑڈ آئے کافی بدل دیکھو سر ابھی ہمارے تو گھر کم ہیں یہ لوگ زیادہ ہیں تو کچھ بھی پریسر ڈال رہی ہیں ہمارے کو اور ہمارے کو تو ایسے بھی خطرہ ہو رہا ہے میرے لگتا ہے بچوں کو نہ مار دے کہیں اس لئے ہر آدمی کا اندر خوب بڑھا ہوا ہے سب کا اندر بھائی بیٹھا ہوا ہے ہمارے کو بچوں کو بھی خطرہ جان مال کا یہ خطرہ جب یہ بول رہے ہیں بچوں کے نام مسلمانی نہیں رکھے گئے کوئی نماز نہیں پڑے گا چلو ہمارے دا بھی ایج پتاس کاس پاس پہنچ گئی ہے اور دس پاس سال ہے لیکن جو ہمارے بچے ہیں بھویسے ہیں ان کا کیا ہوگا جب گاؤں میں بتا رہے ہیں کہ جگہ تھی جہاں پر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی اب پوری طرح سے ختم کر دی گئی ہے اس کو توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے قرآن کے ساتھ بھی وہاں پر بحرمتی کی گئی ہے تو کتنے لوگ تھے جو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے اور کس طرح کا دینی ماحول ہے گاؤں کے لئے دینی ماحول حرور پچیس تیس آدمی ہو جاتے تھے نماز میں پانچوں وقت نماز ہوتی تھی بہت ٹھیک حصہ ماحول ٹھیک تھا اب جو یہ خرابی ہوئی ہے اس بچڑی مرنے کرن ہوئی ہے بچڑی جو مر کی تھی بچڑی سے کوئی وہ نہیں ہے شرف اور شرف یہ ہے دین سے جوڑا جا رہا ہے ایک بات کو اور کچھ نہیں ہے بچڑی کہا تھا کہ وہ مرنہ تھا کیونکہ اس کو زیادہ لگیا اس سے زیادہ بچڑی کی قیمت تھی جس بچڑی کو ٹکڑ مار رہی تھی اس نے بچہوں میں تو مار رہا ہے اس کو ڈنڈا مار رہا ہے سرمن لگ گیا یہ تو ایک صرف ایک آجسہ ہی تھا اس آج سے سارا بابالی اکھڑا کر دیا اور سارا 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 سب کچھ ہمارے دو پانچ آدمی نگلیپ دیا گیا آگے آپ جیسے کہ یہاں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں قانونی لڑائی لڑیں گے آپ کو سرکچہ مہیا کرائیں گے پرساشن بھی سترک ہوا ہے جب سے پورا معاملہ میڈیا کے سامنے آیا ہے اس کے لئے وہ منورٹی کمیشن نے بھی آج لیٹر لکھا ہے گرگاؤں پولیس کو اور ان سے پولی ریپورٹ مانگی گئی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے آپ کی مدد کی ہم نیائے کی گوار نیائے کی گوار لارے ہیں جناب ہمیں نیائے چاہیے ہمیں کی اپریشن کی ازارہ ہے جب یہ آر ایک کو آجادی ہے اس دیس کے اندر سمیدان ایک کے لیے تھوڑا ہی ہے یہ دوار ایک کے لیے نا پورے ملک کے لیے ایک سمیدان ہوگا نا ہماری لیے لگ سے کیوں بناہ دارہ ہے اچھا بھی دیکھنے میں آپ کے بھائی ہیں ان کا نام بھی غیر مسلم کے اوپر ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام وہاں پر اس طرح سے ہے جو غیر مسلموں کے نام پر ہے اور اب یہ بھی فرمان جاری کیا گیا ہے کہ جس طرح سے پہلے سے لوگوں کے نام غیر مسلموں کے نام پر تھے تو اب کوئی مسلمان نام نہیں رکھا جائے گا ہاں یہ انہوں نے فرمان جاری کیا ہے اور ہمارے دوارے جبکہ یہ جب کھد یہ جو ہمارا بھائی ہے پہج میں بڑھتی گیا اس وقت بھی یہی بات آئی دی اس کا نام مجھے پہلے کیسے ہے تو ماہول کی وجہ سے ایک دوسرا پھٹے وٹور مانگا تھا ماہول کی وجہ سے ٹھوٹی شیون کے بعد یہ اسی طرح کے نام رکھنے لگے تھے لیکن کوئی کسی کو کوئی کی دھبردستی نہیں تو آپ کے باپ دادا کیا پوری طرح سے اسلام پر تھے نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز آدھا کیا کرتے تھے پورا اسلامی محول تھا ہاں بلکل بلکل ہمیں اسلامی محول تھا ہمارے دادا باد دادا جو ہمارے نماز پڑھتے تھے بڑے بڑے جتنے ہیں نماز پڑھتے تھے سب ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا سنسن تاریس کے بعد جو ہمارے ماملہ ہوگا ٹھیک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اب تک اب ہمیں نیائی کی سکت ضرورت ہے جان کا مال کا بچوں کا سار طرح سے ہمارے کو کتنے کتنے لوگ ہیں آپ کے گاؤں میں جو مسلمان ہیں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے ساٹھ ستر دو دو بھی سماج گئے ہیں اور چیار پانچ لیلگرو گئے ہیں اور چھ ساتھ شکے گئے ہیں دو تیلیوں گئے ہیں ٹوٹل سو گا اسپاس ہیں پان سو چھت سو آدمی ہیں ایک آدمی کی وجہ سے پان سو چھت سو آدمی کو بے گر کر دیا گیا تو ہمارے کو بھی خطرہ ہے جان مال گا اس لیے کوئی بھی آدمی آگے نہیں آنا چاہتا انہوں نے جو بھی بول دیا سب نہ بھر دیا وہ بولتے ڈرتا کیا نہیں کرتا تو وہ کام ہوا ہے جس وقت پانچائت ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات سامنا آئی ہے کہ جو بھی لوگ پانچائت میں مسلمان پخش کے لوگ بھی تھے انہوں نے جو جو فیصلہ کیا اس پر ہامی بھری ہامی بھری ڈرتے ہوئے بھری انہوں نے کہ انہوں کو بولنے نہیں دیا گا انہوں کو تو بتایا گا کہ یہی بولنا ہے آپ لوگوں نے اگر گاؤں میں رہنا تو یہی بولنا ہے جو ہم بولنے گے یہی بتایا گا اگر ہماری سرکسہ پلس کرتی ہے تو ٹھیک ہے اگر ہمارے کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے جمعوار ہمارے گاؤں والے دبنگ لوگ ہوں گے جو کہ اگر کچھ بھی آجسہ ہو جاتا ہے تو ہمارے دبنگ لوگ ہوں گے جو ہمارے کو ڈرہا کے اور گرشیں نکال رہے ہیں ہمارے درم چھوٹنے کے لیے ہمارے پر پریسر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے گاؤں والے جمعوار ہوں گے آپ کا یہ کہنا ہے آپ پنچائت میں خود موجود تھے آپ نے کوشش بھی کی اٹھ کر کے بولنے کی لیکن آپ کو بٹھا دیا گیا تو کیا پوری طرح سے جس طرح سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آس پاس کے دسکیوں گاؤں آگئے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل کی سروس کروا رہا تھا گھر سے پھونا جلدی آجاو ایسے ایسے ہو گیا گاؤں میں ایسے سور سراب آ رہا تھا بری طرح کلکیاں مارے تھے پورا آس پاس کے سب گاؤں کے اکٹھے ہو گئے تھے وہ میں دیکھنے پا کیونکہ میرا گھر تھوڑا بار ہے جو اندر جو ہمارے سماج کے بندے رہتے ہیں ان سے تقریباً ایک کلومیٹر دور رہتا ہوں تب تھوڑا بھائی کا پاس پھونا بولا کہاں پر ہو گھر پہ جلدی سے گھاڑی لے گاؤ مامن کو مارنے کے لیے بولے مامن میرا بڑا بھائی اس کو لے گاں پھر میں بھا گیا ہوں اس کا بات کیا ہوا ہو میرا کو پتہ نہیں اس وقت پنچائت ہوئی کہ اس وقت آپ گاؤں کے اندر موجود تھے یا آپ نہیں تھے تو کیا معلوم چلا اور اب کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کا آپ ڈر محسوس کریں جس ٹیم پہ پنچات ہوئی جب ایسے تو گاؤں میں تھا لیکن پنچات میں نہیں جانے دی رہا گیا تھا کیونکہ سب بول رہے تھے بھائی خطرہ وہاں پہ تم جوان بچوں کو جانے میں اور تو ڈر کے مارے تو ایسا جی میری دکان تھی بار بار کی اور وہاں سے میری دکان اٹھوا دی گئی دباؤ کے کارن اب اپنا ایسے ٹیم پاس کر رہے ہیں اور ڈر کے تو جی ایسا ہے ہمارے دو چار بندوں کا نام لے آجا رہا ہے ہم نے تو اتنا خطرہ آجی کیا پتا رستے میں ہم کو مار بھی دیں یہ تھے ہمارے ساتھ ٹیٹولی گاؤں کے لوگ جو بتا رہے تھے کہ کس طرح کا خطرہ یہ محسوس کر رہے ہیں جس طرح سے گاؤں کی پنچایت سے فرمان جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان لوگ کا یہی کہنا ہے کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے ان کو پرساشن پوری طرح سے سرکچہ مہیا کرائے اور جو قانون میں حق دیا ہے اپنے مذہب پہ چلنے کا اس حق کو بلکل ان کو دیا جائے پرساشن اس کے لیے ان کی مدد کرے تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ لوگ بیبسی کی زندگی جی رہے ہیں کتنے ڈر میں یہ لوگ جی رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے انتظامیہ تک جی بھی پورا معاملہ خبر کے مادیم سے پہنچا میڈیا کے مادیم سے پہنچا تو انتظامیہ نے دونوں بکش کو بلایا اور اس کے بعد پنچایت کے لوگ پوری طرح سے مکر گئے کہ اس طرح کا کوئی فرمانچاری نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ فیصلہ مسلمانوں نے خود کیا ہے گیارہ ہزار روپے انہوں نے خود دان دیئے ہیں گوشا لکھو اس طرح کی چیزیں وہاں کے لوگ کے ذریعے کہیں گئی ہیں کچھ مسلمانوں نے یہ باتیں کیمرے کے سامنے کہیں کہ ہمارا آپس میں بھائی چارہ بنا ہوا ہے کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں ہے انتظامیہ کے سامنے بھی اسی طرح کا بیان دیا جس کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا اور اس کے بعد یہ لوگ مجبوراً اپنی سابقہ زندگی کی طرح جینے پر مجبور ہیں اور جو حقوق دیے گئے ہیں قانون کے ذریعے ہر مذہب کے لوگ وہ اپنے مذہب کی جو رسومات ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں کوئی اگر غیر مسلم ہے تو وہ پوجہ کر سکتا ہے مسلمان ہے تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے اسی طرح سے کرسچن اپنے پر رہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود راج دھانی سے صرف 65 کلومیٹر کے دور اس طرح کا انیائے لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑی بڑی ہومن لائٹس کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہیں بڑے بڑے ادارے حکومت کے وہ خاموش ہیں اور کوئی بھی ان کو انصاف نہیں دلا رہا ہے شکریہ آپ کو یہ پرگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نیا پرگرام اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائے شکریہ شکریہ